او دیاں والے او دیاں دے دکھ نہیں جے جلے جاندے پترانے دکھ پندہ جل لیندے لیکن دیاں دے دکھ نہیں جل سکتا اللہ صابتیاں سیاں نو استعطا فرمائے صابتیاں بیٹیاں نو اللہ سیدہ زارہ پاک دی چاہ در دے تو حیزت دوے سکون تے داہر دوے جس وسلے میرے حسین پاک دن نہیں جائی تھی سکس نہ آئی ہے ابو جی نہ جایا جے ابو جی نہ جایا جے ابو جی سانوں کی دیسے ہارے چھٹ کے جارے ہو ابو جی تو سیجے میرے نانا حضور دی آخری نشانیوں جس وسلے نانا حضور دیاں یاد آیاں دیاں رہیانے ہیں ابو جی تو آٹی تصویر وے کے دل نو راحت مل جاندی رہی ہے ابا حضور نہ جایا جی سانوں کی دیسے ہارے چھٹ کے جارے ہو میرے امام نے آخری سرہم کی تا میرا امام علمی دا یارے آئے میرا حسین باغِ نبوت قبول ہے جس کے لئے یزید نے لاکھوں جتن کیے جس سے لئے یزید نے لاکھوں جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دول ہے اور دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا ایسا سوار جسے کی سواری رسول ہے ایسا سوار جسے کی سواری رسول ہے جسے کی سواری رسول ہے اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنا درود امام الانبیاء محمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کے لئے فرمایا اُنہ لوگانوں مردانہ کے آجے جڑے اللہ دی جاتے شہید ہو جاون اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے ون بل احیاء ان بلکہ اُز زندہ نہیں این جنہیں بول دے جانے ہیں جسولہ میرا اشارہ ہوئے تھے سبحان اللہ تُسی بول لیے فرمایا اجڑے اللہ دے دستے دے اندر شہید ہو جاون اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے ون بل احیاء ان اُنہ نموردانہ کے آجے او اللہ دے ہاں زندہ نہیں ولیکن لا تشعرون لیکن میں اور تُسیوں نے زندگی دا شعور نہیں رکھ دے زندگی نو سمجھ نہیں سکتے اللہ دے ہاں اُز زندہ نہیں حضرات اگرامی اگر بے کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُوسِ وَالْسَمَارَاتِ کہ جڑے اللہ دے پرگزیدہ بندے ہوں دینے اللہ اپنے بندیانوں آزمائش دے اندر ڈال دین دائے قدی حضرات اگرامی خوف دے نال قدی بھوک دے نال قدی مال دے اندر کمی کرکی قدی جانا دے اندر کمی کرکی اور اپنے بندیانوں آزمائش دے اندر ڈال دین دائے قدی پھلان دے اندر کمی کرکی جسوے لے ادھے بندے ادھے آزمائش دے پورا اتر جاندے نے فرمایا وَبَشِّرِ صَابِرِ فِرَ اللَّهَ صَبَرْکَرْنْوَالِيَنُ جَنَّدْيَا خُشْقَبْرِيَا تَا فرماندھائے صَبَرْکَرْنْوَالِيَنُ کی فرماندھائے جنَّدْيَا خُشْقَبْرِيَا تَا فرماندھائے حضراتِ گرامی میرے امامِ علی مقام امامِ حسین پاک علیہ السلام تے بہت سارے امتحانات آئے ہر امتحان دے اندروں میرے امامِ حسین نے کامیابی حاصل کی تھی تے کامیابی حاصل کر کے میرے حسین پاک دے لبانتے ایک کوئی جملائے مولا جو تیری رضا و تیرے حسین دی رضا ہے مولا جو تیری رضا و تیرے حسین دی رضا ہے میں تیری رضا تی راضیاں میں تیری رضا تی راضیاں مولا میں حسین تیری رضا تی راضیاں حضراتِ گرامی امامِ علی مقام امامِ حسین پاک علیہ السلام دس محرم الحرام نو جس ویلے دینِ اسلام بیمار ہو گیا یزیر پلید و ددہواریاں نے اسلام اور دین تے حملے کی تے دین دیاں دیوارا نو حضراتِ گرامی حیلان دی کوشش کی تھی دین دیاں بنیادا نو اکھاڑا دی کوشش کی تھی پھر بیمار اسلام نے اللہ دی بارگاہ جو مدد منگی آکھیا بولا میں بیمار ہو چکے ہیں اور مینو خون دی ضرورت دی مینو خون دی ضرورت دی اللہ اکمر کبیرہ حضرات کوئی اج بیمار ہو گئے میرے ان تواری اندروں انو خون دی ضرورت دی یہ خون لگایا جائے او دی بیماری آستا آستا صحیح ان دی جان دی یہ بیتری دی طرف جان دائے حضراتی قرآن میں پھر یہ قہور بعد خون دا گروپ ملتا ہوئے تھی خون لگایا جاندہ ہے اگر گروپ نہ ملتا ہوئے تھی خون نہیں لگایا جاندہ بلکہ نقصان دے اندائے اسلام نو خون دے ضرورت پئی تھی امام حسین پاک میدان اندر آئے اور اسلام دا جڑا گروپ سی اوئی گروپ میرے امام حسین دے خون دا گروپ بلکل این اوئی گروپ ہے جڑا اسلام دے دید دا گروپ میرے امام علی مقام امام حسین دا خون جڑا ہے اسلام دے خون دے نال مل گیا عرض کی تھی مولا میں بیمار ہو گیا ماں میرے امام علی مقام امام حسین میدان اندر آئے ربے قائدات نے فرمایا حسین خون دی ضرورت ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا اللہ میں حاضر آئے میرے پروردگار میں حاضر آئے آکھیا پھر تنوبائی دینے پہنگی آکھیا پھر بائی بھی دمانگا آکھیا پھر پتران دا خون دینا پوے گا آکھیا مولا میں پتران دا خون بھی دمانگا آکھیا علی اکبر سارہ سال دے پتر دا خون بھی دینا پوے گا آکھیا مولا میں او بھی دمانگا آکھیا چھے ماں دے علی اسگر دا خون بھی دینا پوے گا آکھیا مولا میں حسین او بھی دمانگا پھر فرمایا حسین پھر تیرے خون دی بھی ضرورت ہوئے گی ارض کی تھی مولا جب میری خون دی ضرورت ہوئے گی تو میں حسین بھی اپنا خون پیش کر دوں میں حسین بھی اپنا تھوڑی جواز تیرے خون دی ضرورت ہوئے گی تیرے خون دی بھی ضرورت ہوئے گی تیرے خون دی بھی ضرورت ہوئے گی تیرے خون دی بھی ضرورت ہوئے گی کیوں سائین جی؟ سائین رہاں پتا چل گیا سب نے سائین رہی مسجد اندر پہنچ گئے ہیں بڑا چنگا بندائی اپنی ماندہ واحد سہارائی او پسرورت کول ادا پینڈ پورا برب ہر معافل دی اندر جتھے بھی حضورت حضورت یاد دا ذکر ہوئے سائین رہی او تھی بھی مونچا دیں تیرے خون دی اندر اے وہ سائین ہے کہ چھو خلارن والا بندائی اے سائین ہیں اینوں لوگوں نے کیا تو مانگ کے بھی ہی گزارہ کرسکنے ہیں اینے کیا میں مانگنا نہیں میں میند مجدوری کرکے اپنا دے اپنی ماں دا پیٹھ پاو ہے تیرے خون دی اندر سہارائی بھی بڑے بیندی بندہ دے ہیں تو اسی انہوں نے بھی خیار بکھنا ہے جس وہ لے تو انہوں خوشبوان دے ہلے آن کہ پھر توسی بھی اپنی خوشبو دے نال انہوں راضی کر رہے ہیں حضراتِ گرامی میں عرض کر رہے ہیں ماما میرے امامِ حسین پاکل خون منگیا گیا میرے امامِ حسین نے فرمایا مولا میں خون دے نواستے حاضر آن حضراتِ گرامی وقت گزر رہا جا رہے ہیں میں جلدی دن آر امامِ علی مقام امامِ حسین دی شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا وہاں کون امامِ حسین جنہ نے ساری زندگی قرآن دیاں دوریاں لے کے پرورش پائی ہوئے ہیں حضراتِ گرامی اگر ماں سیدہ طیبہ تاہرہ دودھ پہ لاندیاں نے تے ماں قرآن دیاں دوریاں سنا رہی ہیں اگر گو تے اندر میرے امامِ علی مقام کھیل دینے تے ماں قرآن دیاں دوریاں دے رہی ہیں اگر پنگوڑے دے اندر میرے امامِ علی مقام امامِ حسین پاک لیٹے نے تے جبریل آکے نہ لے جھولا جھولا رہے ہیں نہ لے قرآن پڑ پڑ کے سنا رہے آئے حضرات جس میں نے امامِ حسین پاک نے قرآن سن سن کے پرورش پائیے میرے امامِ علی مقام نے کربلا دے میدان اندر دسیاں لوگو جے میں حسین نے قرآن پڑ پڑ کے پرورش پائیے کہ آج نیزے دی نوکتے بھی میں حسین قرآن پڑ کے سنا مانگا آج نیزے دی نوکتے چڑ کے بھی میں حسین قرآن سنا مانگا حضراتی کرامی پھر تسی بکھیا تسی کتاب بانتے پڑیا علماء گلو سنیاں میرے حسین پاک نے نیزے دی نوکتے چڑ کے قرآن دی تلاوت کیتی یہ حضرات جزیدیاں نے آکھیا آج حسین دا نام و نشان مٹ جائے گا آج حسین نو شہید کر دیتا ہے تانے تو سر جدوہ کر دیتا ہے آج تو بعد حسین دا نام پاکی نہیں روے گا حضرات جزیدیاں نو میرے حسین پاک نے پیغام دیتا اوہ یزیدیو تو آٹا نام مک سکتا ہے میں حسین دا نام نہیں مک سکتا میرا نانا بھی زندہ ہے کہ میں حسین بھی قیامت تک زندہ رمانگا میں حسین بھی قیامت تک زندہ رمانگا حسین پاک نے فرفنیزے دی نوکتے چڑھ کے تے قرآن دیتا لاوت فرمائیے حضرات جرامی کون امام حسین علیہ السلام جنان دیواستے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدیاں نطول دے رہے ہیں حضرات جرامی میرے آقا دے کندیاں دے نماز دی حالت اندر اگر امام حسین تشریف فرماؤں دے میرے آقا ایک نہیں داس نہیں وی نہیں بہتر تسبیحان پڑھ دے میرے آقا حسین دسیا آج نانا جی بہتر تسبیحان تسی پڑھی آنے کربلا دی میدان اندر بہتر تان توڑے دین تو قربان کر کے میں حسین اپنی جان دا نظرانہ بھی پیش کر دماؤں پھر میرے امام علی مقام امام حسین پاک حضرات جرامی جن آواز دے درزی بانکے جبریلی امین آنڈا ہے ایدہ دے ہاڑا ہے تنمہ سوڑ کوئی نہیں مدینہ دے بچیاں نے نمیں سوڑ سلالوے حضرات جرامی سوڑ سلالوے کہ حضرت امام حسین پاک اپنی اپنی جان دے بارگاہ دے اندر عرض کر دینے امام جی سارے مدینے دے بچیاں نے ساڑے دوستانے نمیں ہی کے سوڑ سلائے نہیں تے ساڑے گل این میں پیسے کوئی نہیں کسی سوڑ لے کے سلا سکیے لیکن دیل ساڑھا بھی کرتے ہیں کسی نمہ سوڑ ہو رہیے حضرات جرامی جبریلی امین سترات المنتحاد امائی جس ویلے سترات المنتحاد بیٹھا ہے اوہ در امام حسین اپنی ماں گل سوٹ منگ رہے ہیں رب کائنات نے فرمایا جبریل سترات چھڑڑا نہیں سمجھ کے ذرا تقریب سنو فرمایا سترات چھڑڑا نہیں مولا حکم ہو بھی فرمایا جنت دے اندر چلا جا اور جنت جوں ایک جنتی جوڑا لے کے کہ میرے حسین پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جا تے پھر فرمایا جبریل بان کے نہ جائیں فرشتیان دا سردار بان کے نہ جائیں اپنی آکڑ کے اندر نہ جائیں اپنا اوتا لے کے نہ جائیں اپنی عزمت جا کے نہ بکھائیں مولا پھر کرنا کیے فرمایا حسین تے سیدہ دے دروازے دے جائیں تے نوکر بان کے جائیں جس ویلے دروازہ کھٹ کھٹائیں تے اندروں آواز آئے کہ کون آیا ہے اے نا اکھی میں جبریل آیا ماں جس ویلے آواز آئے اکھی میں حسین دا درزی آیا ماں میں حسین دا درزی آیا ماں حضراتِ گرامی سید حسین پاک دا درزی بان کے جبریلے ہمیں فرشتیان دا سردار جا رہے آئے اور فرشتیان دا سردار بھی آئی کہہ رہے ہیں لوگو میمی حسین پاک دا نوکران تے تسیوی نوکر بان کے زندگی گزارے آجے میمی حسین پاک دا غلامان تے تسیوی حسین پاک دے غلام بان کے زندگی گزارے آجے اے تھے پہ عزت پاؤگے قبر اندر بھی عزت پاؤگے میدانے حشر اندر بھی عزت ملے جائے اللہ اکبر برکبیرہ اور سنو لوگو کون سید حسین پاک میرے آقا نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور حسین ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ میرا بیٹا حسن دے حسین جڑے نے اے جنتی نوجوانہ دے سردار نے اچھی بولو سارے موری سبحان اللہ کون حسن اور حسین جنہ دے نال میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرما دینے اور میرے آقا نے فرمایا میں پیار نہیں کردہ میرے بیٹے حسین دے نال میرا رب بھی پیار کردائے میرا رب بھی پیار کردائے حضرات کرامی اس حسین دی داستان کڑی کڑی سناما اور کمیں سناما مرکل او حوصلہ نہیں مرکل او الفاظ نہیں مرکل حضرات کو بیان نہیں کہ میں سید حسین پاک دی شہادت دا ذکر سنا سکا اللہ ہوا برکبیرہ نامی اور دسمی محرم الحرام دی جس ویلے حضراتِ گرامی آخری رات آئی تحجت اویلہ میرے امام نے اپنے پتر علی اکبر نوں ٹور کے فرمایا جا بیٹا جا کے میدانِ کربلا دا نظارہ کر کے آ میرے امام دا پتر چل دے ہیں چل دے ہیں توجہ نہ سنے آجے میرے امام دا پتر چل دے ہیں چل دے ہیں میدانِ کربلا دی اندر گیا حضراتِ گرامی جس ویلے میرے امام دا پتر علی اکبر میدانِ کربلا دی اندر پہنچیا شاہ جی قبلہ شیخ صاحب جس ویلے حضور بیٹا میرے امام دا پتر کربلا دی میدان اندر پہنچیا او تھے برکہ پوش خطون جڑیے او چھوٹے چھوٹے روڑے پہی چگو دیئے چھوٹے چھوٹے کینکر پہئی اٹھان دیئے چھوٹیاں چھوٹیاں حضراتِ کینکریاں پہئی اٹھان دیئے سید حسین نے راتِ ہنیرے دے اندر آپ کے پتر نے بکھیا یہ کہن لگے اے مائی تو کونیں راتِ ہنیرے دے اندر کربلا دے میدان دا اے صفایہ پہ ایک کرنی ہے کینکریاں پہ اٹھانی ہے دس دیرا تعرف دیوے تو کونیں اے شندیرے راتِ اندر گربلا دا میدان صاف کرنوالی حضراتِ گرامی سید حسین دا پتر کہن لگا سمائی تھی چیخہ نکل جاندی eigen ہیں کہن لگی میرا تعرف نا پچھ مہتے میدان ہو اصواستے صاف پئی کرنیاں کہتے صویرے میرے پترانے لیٹنا ہی میرے پتی جی انہیں لیٹنا ہی میرے پوتیاں نے لیٹنا ہی میرے پترانے لیٹنا اصواستے میدان ہو صاف پئی کرنیاں کہتے میرے کسے پتر نوں کوئی پتھر نہ لگ جائے کوئی کہن کر نہ چھو بجائے میں صاحب پہ کرنے ہی اصواستے حضرات حسین دا پتر جسولی خیمیہ چھے واپس گیا میرے حسین اللہ جبال نے پوچھیا بیٹا کربلا دے میدان دا نظارہ کار آیا ہیں آگے آبا جی کار آیا ماں آگے آبا جی منظر دے بھی ایک کار آیا ماں لیکن عجیب ایک منظر دے بھی ایک کار آیا ماں ایک بڑی جی خطوں نے برکہ پوشے حضرات اکرامی کہن لگے ہیں کہ جسولی بابا جی میں بھی کھیا تنالے رو رہی سی تنالے کین کر پہ اٹھان دی سی سید حسین دیا چیخہ نکل جان دی فرمایا پترہ جاننا یوں کین کر اٹھان والی کون سی سید حسین دے پتر نے عرض کی بابا جی میں نے جان دا فرمایا بیٹاو میری ماں تیری دادی سیدہ فاطمہ تظہرہ تیری دادی آکے پتھران اٹھا رہی اللہ اکبر کبیرہ آو حضرات اکرامی اس داستان میں بیان کرنا چاہنا جڑی داستان دس محرم الحرام دے دن واقعہ پذیر ہوئی میرے امام علی مقام حضرات قدی پتران دے لاشے اٹھا رہے تھے قدی میرے امام علی مقام بدیجیاں دے لاشے اٹھا رہے تھے قدی میرے امام علی مقام بھائیاں دے لاشے اٹھا رہے تھے قدی حضرات چھوٹے چھوٹے اونو محمد بانجیاں دے لاشے اٹھا رہے تھے حضرات اکرام جسوئے لے خیمیاں دے اندر ڈیگر دے قریب داویل آئے میرے امام حسین آئے سیدہ شہر بنو اپنے چھے ماں دے علی اسگر پتر نو لے کے میرے امام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئی اکھے امام علی مقام سیدہ حسین میرے سیدہ تاج میں ساری زندگی توڑے کو لکوج نہیں منگیا آج ایک سوال کرنا چاہتا ہی آپ نے حضرات اکرامی رو کے فرمایا دس شہزادی کی پوچھنا چاہتا ہی تو تے ایران دے شہزادے دے بیٹی سے ہیں ایران دے شہزادی سے ہیں تو بڑے نازہ نرپنی ہوئی ہیں لیکن آج دو کھڑی گھڑی اندر ایس پردیس کے اندر میں حسین قلو کی سوال کرنا چاہتا ہی آقے یا سیدہ حسین پاک میں ساری زندگی تو آڈی بی بی نہیں تو آڈی نکرانی بن کے زندگی گزار دی رہی ہیں بولو یا رسول اللہ آقے میں تو آڈی نکرانی بن کے زندگی گزار دی رہی ہیں کہ میں تو آڈی نوکر بن کے زندگی دے شب و روز گزار دی رہی ہیں آج ایک کوئی سوال کرنا ہے اور کوئی سوال نہیں میری امام بھوڑی دی یا حسین یا حسین تو انتے نعرہ مارنے یا حسین یا حسین زندہ بات حسین ید حسین ید حسین ید حسین ید حسین ید فلمان دے نا تو انوان دے نی ڈرامیاں دے نا ان دے نی جڑی مرضی تیسی ویب سائٹ کھوڑ لو نا تو انوان دے نی لیکن میرے دوست نے نعرہ ماریا دلدہ چین دلدہ اکھ دی تلدہ چین تو انہوں پتہ ہی نعرہ کی مارنے یا حسن یا حسین آؤ میرے کریم نبی لاجبال نبی دے غلالوں سید حسین پاک دی داستان سنے اجے میرے حسین پاک دی ازاو جا بھی شہر بانویا یا نہیں آگے کہن لگیاں سید حسین پاک ایک سوال کرنا ہی آج ایک سوال لگیاں میرے حسین پاک نے بھر بھایا پردیس پردیس اندر کی سوال کرنا ہی میں حسین گلو پردیس اندر کی منگنا ہی آگے آئی آز حسین پاک ہے میرا چھوٹا جے آچھے ماندہ یا سکر آج دن سار تین دن گزر گئی نہیں نہ کچھ کھاتا دن نہ کچھ پیتائے سید حسین پاک میرے پتر نے کھاتا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں جاؤ میرے پتر نو جزیدی لشکر دے سامنے لے جاؤ جا آگے کہ آج میرا پتر نڑن واسکے نہیں آیا بھی خلو اے دیہا دھندر تلوار بھی کوئی نہیں نیزا بھی کوئی نہیں یا حسین میرے پتر نو کسے پتران والے نو ترس آ جائے گا اے حسین میرے پتر نے کسے اولاد والے نو ترس آ جائے گا حضرات بی بی شہربانو انہی غلبیاں کر دیانے میرے حسین بیٹی آئی آئی ہے ساتھ ساتھ دیوں میرے سیدہ سکھنا یا جادی آئی ہے ابو جی ابو جی میرے پتر نو لے جاؤ آج دن کے ہاڑے کو ذرکینی میرے پتر نا کچھ کھاتا ہے نا کچھ پیٹا ہے حضرات میرے امام حسین تمام حجد واسکے پیٹے نو لے کے جارنے حضرات عدویت کے سوشلے میرے امام حسین یزیدی لشکر دے سامنے پہنچے نو میرے کربلا دے اندر گینے میرے حسین پاکنی چاہتر دے اندر چھے ماند آئی ہے اس گرلو پیٹے آئے آئے حضرات عدی اللہ بجڑے نے پان ہی دی وجہ دے نا ملو خوش کو چکے نے میرے حسین ہینڈ کر کے کپڑا اٹھا کے فرمایا یزیدیو اگر پیٹ نہیں کیتی دے یزیدی میں حسین پیٹ نہیں دے دے اگر لڑائیے دے میرے نلت والی لڑائیے اے ویگھو میرا بیٹا تھے ماندہ میرا پترے نہ کچھ کھاتا دے نہ کچھ پیتائے لے اے لڑے نواز سے یہ پانی دی گھونٹ واسٹے لے کے آیا وہاں جڑا جے میرے پتر نو پانی پیلائے گا کل قیامت والے دن میں نانا حضور کولو جانے کاؤسر پیلا مانگا ہاؤس دے کاؤسر سے جان پیلا دمانگا لیکن یہ زیدیانو حضرات ترسنایا یا میرے امام دے چھے مام دے پتر تے بھی ترسنایا یا بھر بھر بھئی مان کے بات کے میرے امام دے پتر تے ہم دایا ورہ آئے میرے امام دے پتر نو ارکتیر مارے آئے میرے امام دے پتر تے حلق دے اندر جسوس نے تیم پیل لگائے حضرات چھے مام دا میرے امام دا پتر تڑپ دے آئے حضرات کسے شدیدینو کوئی ریم نہیں آریا کوئی درس نہیں آریا میرے امام دے چھے مام دے پتر تے حلق دے اندر جسوس نے تیر کٹے آئے لوگو خون دا فوارا نکلے آئے خونی خون نکلے آئے حضرات میرے امام دا پتر چھے مام دے اپنے پاپا دے حتھاں دے اندر تم توڑ رہے آئے انہا نلہ ہی و انہا علیہ راج ان وقت گزردہ گیا میرے امام آلی مقام کپڑے دے اندر پیڑے خیمے آوال آرے حضرات سیدہ سکس نہ دوڑ دے دوڑ دے اپنے بابا ہوسے سندھی بارگاہ دے اندر کر جانا نے بڑی توجہوں سیدھے ہاتھر آجے سنسا جے میرے آقا ہوسے سندھی بیٹے نہ نہیں سکس نہ دوڑ دے دوڑ دے دا اپنے بابا ہوسے سندھی بارگاہ دے اندر جا کے اردے کر دے آنے بابا جی میں آکھے آزی کسے اولاد والے نو ترس آ جائے گا میرا بیٹ میرا بیر پانی بھی کے آئے آئے لگتے ہونا یزیدیاں نے میرے بیر نو پانی پہ لہا کے بیجے آئے بابا جی میں بے گھر کھنا تو آٹے ہاتھ آتے اندر میرا بیر آرام نال سنسرے آئے میرا بیر تڑا پانی بھیا میرا بیر پھڑک نہیں بھیا حضرات میرے امام دی ساتھ ساتھ بیٹے جس ویلے ایسے جملے بول رہی ہے میں جتھوں دوسرہ دیاں ماں پیان کرندہ میرے امام دیاں چیخہ نکل جا دیاں نہیں میرے امام نے رو کے فرمایا نہیں بیٹی چھپ کر جا چھپ کر جا دنیاں دا پانی نے تیرا بیر پی کے نہیں آیایا تیرا بیر حوضے کو سر سے جام پی کے آگے آئی تیرے بیر نو یزیدیاں نے تیرانا شہید کر دیتا ہے حضرات جس ویلے ننی سوبرانے سنیا چیخہ مار رہی ہے ہائے میرے بیرہ ہائے بیرہ میں پانی سوبرانوں کی جواب جا کے دوانگی مدینہ جاوانگی میری پانی سوبرانے پوچھے آنے میرا بیر علی اکبر کی تھے جھٹ گیا یہ ہے میرا بیر چھے مادا یا لیل سگر کی تھے جھٹ گیا یہ ہے آخہ یا بیرہ میں پانی سوبرانوں کی جواب دوانگی شالہ بی چھڑے نامیر کی سیدے تینا ہون نو مانیاں بینا جس بین دا بیر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینہ میرے امام دی دی رو رہی ہے میرے امام دی بیٹی رو رہی ہے کیا کھیا ہے پانی میں پانی سوبرانوں کی جا کے جواب دوانگی آؤ حضرت اکرامی پھر کے کہران من جانتا اس سے آگ کیا ہم تے سوبران پر پایا جا جائے خیمے آدین دربی بھی شہر برنو بھی رو رہی ہے سیدہ زینب بھی رو رہی ہے میرے آقا حسین پہن بھی رو رہی ہے بیماری کربلا میرے آقا حسین دا پتر زینب لا بیدین بھی رو رہی ہے آؤ حضرات ٹائم جازت نہیں دے رہی ہے حضرات ٹائم جازت نہیں دے رہی ہے آقا حسین نے دستار رسول پر نیئے میرے آقا حسین نے زلفگار حیدری پکڑیئے حضرت امیر ہمزادہ جبا پہنے آئیں میرے آقا حسین انتیاروں کے جسوس نے نکلن لگے نیئے او لوگوں میں کڑی کڑی کا لسنا ماں میرے آقا حسین جسوس نے شہر بانو پلگے نیئے آخری سلام جا کے کیتاتِ آخری غلویتہی سلام کر کے جارے نیئے میرے امام پھر زینب لا بیدین کو لگے نیئے پھر میرے امامِ علی مقوام اپنی مشہیر سیدہ طیبہ زینب باہ کو لیا جانے نیئے آخر دن میرا امام اپنی دین اطلا سے بیادند آئے اپنی بیٹینوں دلہ سے دے رہے آئے میرا امام دلہ سے دے رہے ہیں میرے امام دلہ سے دے رہے ہیں میرے امام سبر دی تلقین پہ کر دے نے اوہ بیٹینوں دلہ سے دے رہے ہیں آج میری بیٹی بیمار ہو جائے پاپ نو نیندر نہیں جے آن دی ساری ساری رات پاپ بستر تے تڑپ در میں ویکھے نے حضرات ساری 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 رات ماما نو نیندر آنے جے آن دی آج سنسیم جنجو آزابت وجودہ دادہ باہ جس ویٹے پیٹیاں پی مار ہو جا کر باپ نو نیندر نہیں جے پہن دی حضرات اگرامی سسرات اندر پیٹی دی خبر آ جاوے آج ساٹھی بیٹی بیمار پاپ ساری رات رو کے ترلے مار دائے یا اللہ میرے والوے ہمری دعا دی بجانا میری بیٹینوں شفا دے دے اوتیاں والے اوتیاں دے دکھ نہیں جے جلے جان دے پترانے دکھ پندہ جل لیندے لیکن دیاں دے دکھ نہیں جل سکتا اللہ صحب دیاں سیاں نو اس داتا فرمائے صحب دیاں بیٹینوں اللہ سیدہ زارہ پاک دی چاہ در دے تو ہیلی زدوے سکون دے دا حدوے جس ویسلے میرے حسین پاک دی ننی جائی تیس کی نای آئی اپو جی نا جای آجے اپو جی نا جای آجے اپو جی سانوں کی دیسے ہارے چھٹ کے جارے اپو جی تیسے میرے نانا حضور دی آخری نشانیوں جس ویسلے نانا حضور دی آیاں دیاں رہیانے اپو جی تو آٹی تصویر وے کے دل نو راحت مل جان دی رہی ہے اپو حضور نہ جایا جسا انوں کی دیسے ہارے چھٹ کے جارے میرے امام نے آخری سلام کی تا میرا امام علمیدہ یارے آئے میرے امام علمیدہ حضراتِ گرامی آخری سلام کرنے تو بات میں ہور بات مکت سر کرنا چاہنا میرے امام آخری سلام کر کے جس ویلے کربلہ دے میدان والپری اتھوں دی ہو کہ میرے امام دی بیٹی امام تو پہلا گوڑے دے کول آگئی میری امام جس ویلے آل ویدائی سلام کر کے تے میدان کربلہ وال جان لگے گوڑے دے میری امام سوار ہوئے توجہ رکھنا میں دو چار مندر دے اندر پرتبون سمیٹ رہے ہیں حضراتِ گرامی میری امام جس ویلے گوڑے دے سوار ہوئے تے میری امام علی مقام گوڑے نوں اٹی مار رہے نے گوڑا چالنے دیا گوڑا چالنے دیا میری امام نے فرمایا گوڑے میں جان نہ تھاک گئے آئیں صبح تو لے کے شام تک اللہ شان ٹونڈا رہے ہیں لگ دے تھاک گئے آئیں لیکن جاہ حسین اجوادہ کر رہے آئے کل قیامت والے دن اللہ شان ٹونڈا تے نوں مول دیتا جائے گا سلا دیتا جائے گا ہون آخری پری چال میدانِ کربلا والا پھر نہیں تنوں لے کے چلنگا میری امام نے جس ویلے اٹی ماری تے میری امام دی بارگا دے اندر گوڑے نے گردن چکا کے عرض کی تھی میری امام چلا کے میں ویڈھو توڑی بیٹی میری اللہ دانو جب ہمار کے بیٹی یہ تکن دیئے میرے بابا نوں نہ لے کے میرے ابے نوں نہ لے کے جام دیاں والے اگر ایک منٹسی میں دیا تھا تھا کہ سوچو تے سے یہ سدیدہ کی مقام ہے آنکھے آنہاں لے کے جام میرے بابا جانی نوں نہ لے کے جا 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 اے گوڑیاں میرے بابا جانی ساٹھنا نہ حل ہوتی آخرین شاشنیں حضراتِ گرامی میرے امام جس ویلے نیچی آیا نے آگے بے تھے یا بے پی جڑیے سیدہ سکینا گوڑے دیا لتانو چپا مار کے بیٹھے تھے میرے امام نے پکڑ کے سیدنے لائے آگے یا بیٹا ہنہم دیاں نہ اندر نہ ڈال پہلائیں حسین نے پڑے انتہان وے کے نے بیٹا ہنہم نہ نیدین واسٹے جا رہے ہیں نہ نہ نیدین واسٹے جا رہے ہیں میرے حسین دی بیٹی دیاں چیخہ نکل جا دیاں میرے حسین دی بیٹی کہن لگی اببا جی آخری وری آخری کالت دست جاؤ آگے یا بیٹا پوچھنا چاہتی ہیں آگے یا بیٹا پوچھنا چاہتی ہیں آگے یا بیٹا پوچھنا چاہتی ہیں جس ویسلے پہلا سوندی رہیاں میں دو آڈے سینے دے سوندی رہیاں اببا جی کلی دو آڈا پا دھو لے کے سوندی رہیاں اببا جی اببا جی اببا جی دس سو دے سی آج دو آڈ میں کدے سینے دے سوندی رہیاں آج دو آڈ میں کدہ پا دھو لے کے سوندی رہیاں اببا جی میں نو دے دو آڈے سینے تو بغیر نیندر نہیں رہاں دی میرے حسین دی رو کے بیٹی نتلا سا دیتا ہے آج دو آئی بیٹی آج قنون پتل گئی آئی آج دو آد میرے کول نہیں اپنی امی شہر پانو کل سون آئی آج دو آج قنون پتل گئی نہیں حضرات جس ویسلے میرے حسین پاک نے بیٹی نتلا سے ستے نے سبر دی تلقین کی تی آخری سلام کر کے میرے امام جارے نے میرے امام میدان کربلا دی اندر پہنچ کے کاجر دے مولی دی ترہ حضرات شمنانی سلام واصل جہنم کر رہے ہیں میرے امام جس ویسلے میدان کربلا دی اندر واصل جہنم کر رہے ہیں یا کبار کی دن آل میرے امام تے حملے دی آباز آئی یزیدیاں کی کہنے لگا یا کبار کی دن آل حملہ کرو اگر ایک ایک کر کے جان دے رہے ہیں حسین سانوسار یا نمار دوے گا واصل جہنم کر دوے گا کیا میں تک سیدہ مقابلہ نہیں کر کر دے ایدیاں رگانچہ محمد پاک دا خون موجود ہے رگانچہ محمد پاک دا خون موجود سواستے سیدہ مقابلہ یا کبار کی دن آل حملہ ہویا میرے حسین پاک دے تیران نیزیاں تے پرچیاں تے بارش ہوئی میرے حسین پاک پھر ایک ایسا وقت آیا حضراتِ گرامی میرا اگلہ اجازت نہیں دے رہا کہ میں کچھ زور لاکے تو انہوں سنا سکا میں بس محبت پتنالی شہادت پڑھ رہا سانستاستا اللہ اکبر کبیرہ میرے مام حسین زمین دے تشریف لے کے آئے میرے مام حسین دے سینہ یدھر تے شیمر لئین آ کے بیٹھا کہن لگا حسین کو یہ آخری خاش ہوئے دے دستری پوری کی تھی جاوے گی میرے مام علی مقام نے اینج کر کے پچھے ہٹایا آکھے پچھے آٹھ جاؤ لئینہ تو جاندہ نہیں ہے سینہ ہو سینہیں جنہوں محمد بو سے زندہ رہے آئے جنہوں میرے نبی چوم دے رہے ہیں وہ ظالمہ پچھے آٹھ جاؤ اے او سینہیں جس سینہ دے نال میرے نبی اپنا سینہ دان دے رہے ہیں اے زبانوں زبانیں جنہوں میرے نبی اپنے موچ رکھ دے رہے ہیں پچھے آٹھ جاؤ یزیدہ میرے امام نے فرمایا آخری خاش میری ایک کو یہ کہ جڑی ازان میرے نانے نے بچ بند اندر میرے کناچ دیتی سی آج سجدہ کر کے اس ازان دی لاج رہا کہ میں نے نماز پڑھ لیندہ ہو میں نے نماز پڑھ لیندہ ہو حضرات میرے امام سجدے دے اندر سرینبان ہو رکھیا میرے امام دے حملہ دیتا گیا سارتان تو جدا کر دیتا گیا اللہ وہ اپر کبیرہ پھر حضرات یزیدیاں نے چشن منائے میرے امام دے خاندان دے لاشے پہ ہوئے ہیں میرے امام دے لاشا پہ آیا ہے بے غور و کفن لاشے پہ ہوئے ہیں حضرات گرامی سارے نے اپنیاں اپنیاں لاشاں اٹھایا یزیدیاں نے انہوں کفن بھی دے لے کبراں بھی بنا لیاں میرے نبی دے خاندان دے لاشے پہنے کوئی کفن دین والا نہیں کوئی غسل دین والا نہیں حضرات گرامی وہ داستان بڑی حسین داستانی دردناک داستانی وہ لفظان چپیانی کی تھی جا سکتی پھر ایسا وقت آیا حسین پاک دے سریعنور نیزے دی نوک لٹکا دیتا گیا سید حسین پاک نیزے دی نوک چڑھ کے تے قرآن دی تلاوت پہ فرمان دینے تلاوت پہ فرمان دینے منہو آخری دفعہ پوری محبتنا لیکشیر پڑھنا ہے اجرات ہر بندینو ایاد محبتنا تسی میرے نال پڑھنا ہے میں دعا کرنگا جنی منو تھکاوٹ اے شیر دے صدی اللہ ساریاں تھکاوٹا دور فرمائی گلے دیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جان آفر سید حسین پاک نیزے دیتے قتل حسین سلسے میں مرگے یزید ہیں پڑھو یار قتل حسین سلسے میں مرگے یزید ہیں ہاں قتل حسین سلسے میں قتل حسین سلسے میں قتل حسین سلسے میں مرگے یزید ہیں جو بازو کھڑے گھر کے اسلام زندہ ہوتا ہے ہارے کربلا کے بعد پڑھو یار اسلام زندہ ہوتا ہے ہارے کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہارے کربلا کے بعد ہاں قتل حسین سلسے میں قتل حسین سلسے میں اور لوگوں مرگے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہارے کربلا کے بعد 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 حضراتی گرامی میرے بھائی مہر شاہ صاحب انہاں نے پہلی دفعہ میں نوں کو جو اشار پڑھندہ حکم ارشاد فرمایا انہاں نے جس محبت نال میں نوں فون تے میسیج کر کے ور سب دے رئیے حکم فرمایا یقین جانوں میں انکار نہیں سی کر سکتا وگرنا میرے گلے دی حال جو ہے وہ تو آری سامنے ہیں انہاں دی محبت ایسی سی میں نوں کہنے لگے کاری سامنے تو انہوں مجبور نہیں کردہ جی محبت نال پڑھو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا جی نام بھی پڑھ سکو تو میری نرازگی کوئی نہیں میں انہوں نے سلامی عقیدت پیش کرنا ماں انہوں نے اوہ اشاران دا میں نوں حکم فرمایا ہے ایک ایک کشیر جڑائینا اوہ حضرات خون دی سیائینا لکھنوالائے امام حسین پاکدیر شان اندر بلکہ سمجھ کے کسی اے اشارانو سنیں دو تین منڈ دی اندری دو تین اشارانے میں دو انشاءاللہ پڑھاں گا اوپر تارلہ نا پوچھ میرا حسین کیا ہے نا پوچھ میرا حسین کیا ہے بلکہ سمجھن والے شیف نہیں حلالالا مچانوالے نہیں بلکہ سمجھ کے سنوں انشاءاللہ روح تازہ ہو جائے گی نا پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین دل ہے حسین جان ہے حسین قرآن کی زبان ہے نا پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین سجدوں کی سر زمین ہے حسین لوتا نا پوچھ میرا حسین کیا ہے نا پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین زخم و بری جبین ہے حسین عظمت کا آستان ہے اٹھا رہا ہے جو نا شیف پر حسین پوڑا نہیں جوا ہے نا پوچھ میرا حسین کیا ہے کربلا دے میدان اندر چھے مان جنے پہلا حسین نو بین گیا کہ چھے ماں بعد آکے حضرت سگرہ اندر جس ورے پیغام لے کے گوڑ سوار آیا نا تے حسین دی ساری داڑی سفید ہو چکی آکے کہن لگا میں حسین نو ملنے حسین پا کہن لگے میں ہی حسین آکے جڑا میں حسین میں کیسے ہو دے وال تے کالی سن تو اڈے تے سارے چٹی ہو گئے نینو میرے حسین نے بلو میں تے پھڑیا تے پھاڑ کے نا اس بندے نینو تے اسگر تے لاشے تے لیا گیا اکبر تے لاشے تے لیا گیا فرمایا جی دے سامنے پتران دے لاشے پہ ان فر وال کالی نی وال چٹی ہو جاتے اٹھا رہا ہے جو لاشے اکبر حسین پوڑا نہیں جواں ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین ایمان کی جو استجو ہے حسین یزدان کی یابرو ہے حسین تنہا کرے بنا میں تھا حسین کا ذکر ہر ہر سو ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین کا حسین کا حسین نہ پوچھو حسین اٹھ کر بھی سرکھ رو ہے وہ دیکھ حسین کر بھی سرکھو اکینا ٹٹا ہوا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے اوزب اللہ من الشیطان الرجی